نمسکر بلوٹین میں آپ سبی کا سواگت میں ہوں آپ کے ساتھ اشار کوشک کورونا سنکر کے بیچ کندر سرکار کا ایک بڑا فیصلہ ہم آپ کو بتا رہے کہ جولائی دو ہزار اکیس تک کندرے کرمچاریوں کے ڈی اے پر روک لگا دی گئی ہے کندرے کرمچاریوں کے پیار اور پینچن دھارکوں پر یادش لاکو ہوگا کندرے ویتر منترالے کی اور سے یادش جاری ہے اور جولائی دو ہزار اکیس تک یعنی کی اگلے سال کی جولائی تک یہ ڈی اے پر روک لگا دی گئی ہے جو ڈی لی الاؤنسز ہوتے ہیں ان پر روک لگائے گئی ہے کندرے ویتر منترالے کی اور سے یادش جاری کیا گیا کورونا سنکر کے بیچ کندر سرکار نے بڑا فیصلہ لیا یہ بڑا فیصلہ ہم آپ کو بتا دیں کہ تمام سرکاری کرمچاری ہے یعنی کی جو کندرے کرمچاری ہیں اور اس کے علاوہ جو پینشن دھاری ہیں ان کے اوپر یادش لاکو ہوگا جولائی دو ہزار اکیس تک ان کو ڈی اے نہیں ملے گا یعنی کی ڈی اے پر روک لگا دی گئی ہے تو کندرے کرمچاریوں کے ڈی اے پر روک لگا دی گئی کندرے کرمچاری اور پینشن دھاروں کو پر یادش لاکو ہوگا جولائی دوہزار اکیس تک ڈی اے پر روک لگائی گئی یعنی کہ آپ کو ملنے والی سیلری یا آپ کو ملنے والی پینشن پر جو کندرے کرمچاریوں کی پینشنز ہیں اور سیلری ہیں ان پر روک لگائی گئی ہے اسوسیٹ ایڈیٹر برجے شیباس صاحب عمر ساتھ جو خبر آئی ہے ایک بڑا فیصلہ سرکار کی طرف سے کہ کندرے کرمچاری اور پینشن داریوں کو جولائی دوہزار اکیس تک ڈی اے نہیں ملے گا ایسے میں یہ کس طرح کا فیصلہ مانا جائے اور کس طریقے سے سرکار کو یہ وطیہ اس تک کو مجبوطی دے گا بڑی بات یہ ہے کہ جس طریقے سے ابھی کچھ دنوں پہلے جبکہ اندری کیابنٹ کے بیٹھاک ہوئی تھی اس پہ یہ تیہ ہوا تھا کہ چار پرسنٹ یعنی سترہ پرسنٹ کے اثر جو چار پرسنٹ بڑھا ہوا ڈی اے وہ جو ہے اس کا بھگتان کیا جانا ہے وہ اسی ستر سے اس کا بھگتان کیا جانا تھا اور لگ بک ساٹھ لاکھ سے زیادہ کرمچاری ایسے ہیں کنڈری کرمچاری اور پینسن دھارک جن کو بڑھے ہوئے ڈی اے کا بھگتان کیا جانا تھا لیکن اسے لے کر کے اب کنڈری سرکار نے روک لگا دی ہے اور صاحب طور پر کہا ہے کہ جولائی دوہزار اکیس میں ریویو کیا جائے گا اور اس کے بعد ہی انہیں بڑھا ہوا کوئی مہنگائی بھستہ دیا جائے گا پھلہ حال جو ابھی تک پرانا جو دے تھا کہ وہ اسی بھگتے کا دے کیا جائے گا اور باقی کوئی بھی بڑھا ہوا بھستہ کرمچاریوں کو نہیں ملے گا کیونکہ جس طریقے کی آرکھتی کستی بن رہی ہے جس طریقے سے لگا تر لاکڈاؤن کی وجہ سے سرکار کا ریوینیو کم سے کم تر ہوتا جا رہا ہے اس کے بعد اس کتیوں کو سامان بنانے کی کوشیسوں کے تحت یہ بڑا فیصلہ لیا گیا ہے یہ تو اس سے ساٹھ لاکھ کرمچاری سیدھے طور پر پروہاویت ہوں گے لیکن اگر دیکھا جائے تو اس وقت جنہت میں یہی ہے کہ ڈی اے بڑھے ہوئے ڈی اے کا بھگتان سرکار نہ کرے انہوں نے سابطور پر کہا کہ جولائی دوہجار اکیس کے بعد ہم اس بڑھے ہوئے ڈی اے کا بھگتان کریں گے بھارت میں بڑی کورونا مریضوں کے سنکھیا اور ایسے میں اب تک اکیس ہزار تین سو ترانوے لوگوں میں سنکھرمن ہے چار ازار دو سو اٹھاون لوگ اس وائرس سے ٹھیک ہو چکے ہیں تچھے سو اکیسی لوگوں نے اپنی جان گوائی ہے آج بھی کئی راجیوں میں بڑے تھیجی سے مریض بھارت میں بڑی کورونا مریضوں کے سنکھیا آپ کو بتا رہے کہ اکیس ہزار تین سو ترانوے لوگوں میں اس انکھرمن دیکھا گیا ہے اور چار ازار دو سو اٹھاون لوگ اس وائرس سے ٹھیک ہو چکے ہیں تو اب تک چھے سو اکیاسی لوگوں نے جان گوائی ہے اور آپ کو بتا رہے کہ چھے سو اکیاسی لوگ ٹھوٹل ہیں جنہوں نے اپنی جان گوائی ہے اس کورونا کی وجہ سے ان کی موت ہوئی ہے تو بھارت میں کورونا مریضوں کے سنکھیا لگاتار بڑھ رہی ہے اور یہ بڑھتی ہوئی سنکھیا ضرور سرکار کے لیے چنتہ کا سبب ہے جو کہ وائرس سے ٹھیک ہو چکے ہیں یعنی کہ ایکٹیویٹیز اگر کیسز کی بات کرے لگبک سولہ ہزار کے اسپاس ابھی اسپتالوں میں ہیں تو آج بھی کئی راجوں میں یہ تیجی سے مریض بڑھے ہیں اور لگاتار بڑھ رہی سنکھیا سرکار کی جو ماتھے پر لکی رہے ہیں چنتہ کیوں نے اور گہرا کرتی ہوئی نظر آتی ہیں پھل حل بھارت میں مریضوں کے سنکھیا بڑھ رہی ہے اور ادھر سرکار لاکھ کوشش کر رہی ہے چاہے وہ ریپٹ ٹیسٹ کے کٹس کی بات ہو لیکن وہ چائنہ کے طرف سے خراب نکلی ہیں اور یہی وجہ تھے کہ یہاں پر ایک جھٹکہ سرکار کیوں کوششوں کو لگا اس کے علاوہ ٹیسٹنگ کے اپسیٹیں بڑھانے کیلئے دوسرے جو اپائے اور جو راستے اپٹائے جا رہی ہیں ان کو بھی بہت تیزی نہیں مل پا رہی یہی وجہ ہے کہ سرکار بہت اس طرح بڑے اس طرح پر کوئی کام نہیں کر پا رہی ہے گوتمت نگر سے خبر ہے کہ لوگ ڈاؤن میں چھوٹ کو لے کر آدھے جاری کیا گیا بینہ پاس کے دلی سے نویڈا آنے پر پونتہ پرکتبند لگا دیا گیا کوئی بھی میڈیا کرمی کوئی بھی ڈاکٹر کوئی بھی پیرامیڈیکل ٹیم کے لیے پاس اب ضروری ہوگا نویڈا دلی بورڈر پر اب اور سکتی سے پالن ہوگا بورڈر پر پولس کو سکتی سے نیاموں کا پالن کرنے کے آدھے جاری کر دیا گئے ہیں تو کوئی بھی میڈیا کرمی ڈاکٹر پیرامیڈیکل ٹیم کے لیے پاس اب ضروری ہوگا بینہ پاس کے وہ لوگ کا اس بورڈر کو کروس نہیں کر سکتے ہیں تو نویڈا دلی بورڈر پر پاس ضروری ہو گیا ہے تو گوتمت نگر سے ایک خبر ہے کہ لوگ ڈاؤن کے دوران آپ ڈلی نویڈا بورڈر کو کروس کرنے کے لیے ضروری ہوگا کہ آپ کے پاس پاس ہو نویڈا کے طرف سے اس پورے بورڈر کو سیل کیا گیا ہے اب تک جو میڈیا کرمی یوں کے لیے پھر ڈاکٹرز کے لیے پیرامیڈیکل ٹیم کے لیے جو لگاتار آئی کارٹ دکھا کر نکل جانے کی اس بورڈر کو کروس کرنے کی جو بیوستہ تھی اس کو ختم کر دیا گیا ہے اور اب تمام میڈیا کرمی ڈاکٹرز تمام اسنشنل سرویسز یعنی کوئی بھی وقتی اب بینا پاس کے کروس نہیں کر سکتا ہوگا یہ جانکاری ہے تو ٹیم 11 کے ساتھ سیم یوگی ارتنات کی بیٹھک بھی ختم ہو گئی ہے لوگڈان اور ہارڈ سپورٹ کو لے کر سیم یوگی ارتنات نے سمیقشہ کی ہارڈ سپورٹ علاقوں میں سبھی سندگدوں کے ٹیسٹ کرانے کے نردیش دیئے گئے لوگڈان اور ہارڈ سپورٹ سیلنگ کا سکتی سے پالن کرانے کے نردیش ہیں کورونا ووریس پر حملہ کرنے والوں پر سکت ہو رہی ہے کاروائی آپ کو بتاتے ہیں ڈاکٹرز پیرامیڈیکل سٹاف اور پولس سٹاف کے سرکشہ کلے کے نردیش ہیں نیجی اسپتالوں میں سرکشہ اپائیوں کے ساتھ سامانے مریضوں کے علاج کے لیے نردیش ہیں اور گئوں خرید کندروں پر سنیٹائزار پانی سوشل سلسٹینسنگ کا پالن ہو رہا ہے اسپتالوں کے ڈاکٹر اور پیرامیڈیکل پرشکشت کرنے کے لیے نردیش ہیں دوسرے داجیوں کے لوکوں اور ضرورت مندوں کو راشن اور انعوشک سیوائیں اپلت دہوں اس بات کا بھی ذکر ہوا ہے تو ٹیم 11 کے ساتھ یہ باتچیت کے دوران کی تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جب ٹیم 11 کے ساتھ بیٹھیک ہوئی تھی حالانکہ یہ بیٹھیک اپ ختم ہو چکی ہے اس میں رمک سچے موجود تھے ڈی جی پی موجود تھے اپن مخصر چپ گرہ موجود تھے تمام ادکاری موجود تھے تو مزدوروں کو سرکشہ کٹ دے گا لوک نرمان بیباق یعنی کی لوگ ڈاؤن کے دوران کام کرنے والے مزدوروں کو ایک کٹ دی جائے گی کرونا وائرس سے بچاپ کے لیے جاگوک بھی کرے گا پی ڈی 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 کاریس طل پر ہاتھ دھونے شیلٹر ہم کی بیوستہ ہوگی ان سبی کو سرکشہ کٹ دیری چاہیے سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ مزدوروں کی تھرمیل سکننگ بھی ہو خبر مہراج گل سے جہاں پر کورنٹائن سینٹر سے فرار ہوئے پانچ نیپالیوں کا یہ معاملہ ہے بھارت نیپال سیما پر سارچ آپریشنگ چلا کر اگرفتاری ہوئی نیپال سیما سے پولس سے پھڑا سب یہ پھر سے ہوں گے کورنٹائن دیس دنوں سے سیما سے سٹے علاقوں میں رکھے گئے ہیں نیپالی ناغرک دلی ممبائی پنچاب سے گھر جانے کے لیے یہ سیما پر پہنچے اور نیپال سیما پر انہیں پھر سے پھڑ لیا گیا دیس دنوں سے سیما میں سٹے ہوئے علاقوں میں رکھے گئے ہیں نیپالی ناغرک تو کورونا جیسی بیشک مہماری کی روکتام کے لیے بھارت کے ساتھ ساتھ نیپال سرکار نے بھی لوگ ڈاؤن کر رکھا ہے ایسی میں سیما سے سٹے مہراج گنجلے کے تین سو پچپن نیپالی ناغرکوں کو بیٹے ایک کس دنوں سے کورنٹائن سنٹر پر روک دیا گیا دلی ممبائی اور پنجاب کے کئی علاقوں سے اپنے وطن جانے کی چاہت میں یہ لوگ بھارت نیپال سیما سے لگے سونولی سیما پر آ گئے تھے لیکن نیپال سرکار نے انہیں نیپال میں پرویش کرنے نہیں دیا جس کے بعد بھارتی ادھیکاریوں نے انہیں روک لیا اب یہ لوگ اپنے دیش جانا چاہتے ہیں لیکن ان کے سدھ لینے والا کوئی نہیں ہے جس کے بعد یہ لوگ اب نیپالی سرکار کے خلاف نارے وازی کرنے لگے تو ہی بھیراج میں آج ملے آٹھ کورونا مریض پھر سے سچیت نہیں ہو رہا جلا پرکشوہ شویم نے ایسے میں لوگ ڈاؤن کے درجیاں اڑ رہی ہیں یرو سے سڑکوں پر آ رہے ہیں لوگ اور جم کر سوشل ڈسٹینسی کی درجیاں اڑتی ہیں لوگ ڈاؤن کی درجیاں اڑتی ہیں تمام نیم کانونوں کو تاک پر رکھ دیا جاتا ہے اور پھر بھی جلا پرشاشن سچیت نہیں ہو رہا ہے تو سیدھے طور پر آپ کو بتا رہے بیراج کے اندر آٹھ نئے مریض سامنے آئے ہیں اور ان آٹھ مریضوں کے سامنے آنے کے بعد سوال کھڑے ہوتے ہیں جلا پرشاشن پر سوال کھڑے ہوتے ہیں سواستہ پرشاشن پر تو فیلال سچیت نہیں ہو رہا جلا پرشاشن اور سواستہ پرشاشن تو بہرائیچ کے سی ایم او سوریندر سنگھ سے ہمارے سمورتہ شرشانک سنہا نے ایک خاص بات چیت کی بہرائیچ میں ملنے سے ایک پرشاشن میں ارکم پہ ہے اور دیکھنا لیے بات یہ ہے کہ اب اس آٹھ ملکے پیشنٹ ملنے کے بعد پرشاشن اسے کیسے نہیں پڑتا اور آگے سی سنکھینہ بڑھے اس کی کیا میکنیزم ہے ہمارے ساتھ سی ایم او بہرائیچ ہیں ان سے اس کے جانت پر آس کرتے ہیں سر آٹھ مریض ملے ہیں کیا اس کا اپڈیٹ ہے اور آگے کیا داری ہے 20-30 ٹھیک سب ہمارے ہمارے جیروکوزٹک ٹیسٹ ہے اور تاکی سنکھینہ میں باہر کے لوں جو ہے پھرے رہے تھے جب کیوں کیورٹرین کیا جیا تھا اور گست تیری بہتتر لوگ کے اور سیمپل ہوئی جا جیا تھا تو اس میں سے کل لاتھ میں آٹھ لوگ پوسٹی ریپورٹ آئیے پارٹیس نیگے کیا ہے اور کچھ انڈیٹر مینے کے تو ان آٹھ سوکرہ ہار سیکٹر بن گیا ہے جو جا پر ہیں جسے گلا ملی پورا کا سیمپل کریں کیا ان کے سیمپل کریں اور آمکوڑا بالہ تم دو تیری سیمپل کریں کیا اب سیمپل کریں آپ نمی ان سیمپل کریں ہی ایک سن پر آئیے دو آمکوڑ جو مسیمپل کریں ان کی ٹیوی اس سیمپل کریں گو لیپر سے جو زوران آگئے جو زوران کرنگ اس طرح جو زوران جو زوران کورنٹنگ اس طرح لگ آگئے ہیں اب ہی لوگ ہیں کم دیسے ہوگئے ہیں یہاں سیو بھرائید انہوں نے بات کرتے باتایا کہ آردوٹیشن ان کی ٹیبل اسٹریٹی کی بھی پوری بات کی جا رہی ہے اور پیدا یہ لوگ ہیں جو جس سمیں لانکن کیا گیا وہ زوران وہ اوہ ووکی اسٹیتی میں جہاں پر وہاں سے بہت ترکی کا ریجز فیلی آئے اور انہوں نے ان کو یہاں پر آج پر کیا گیا اور اس میں سے یہ مریج نکل کیا ہے ایک پیشنٹ جو عربان بہرائیچ گولا مریپورا کی ہے وہ ان کا اسٹری یہ ہے کہ وہ یہاں سے لکنو بھولتے گا گیا جلی گئی تھی اپنے آپ کے اپنے بیٹے کے پاس اور وہاں سے ہی جب وہ یہاں لڑکی لیتے ہیں تو وہ گولنا پوسٹی پائے گئے ان کو بھی آج پر بارڈ میں چیتورہ میں بنے آج پر بارڈ میں جا گیا ہے جہاں پر ان کا براہ علاج جاری ہے تو وہیں گونڈا بھی ایک اور مریض میں کورونا پوزیٹیو ہے اور مریض کو لیول ون ہسپتال میں شیفٹ کیا گیا جلی میں کورونا مریضوں کے سنکھیا اب دو ہو گئی ہے کورونا سنکرمیت مریضوں کے ساتھ دنلی سے آیا تھا یہ یوک جنتہ انٹر کالج میں کورنٹائن کیا گیا تھا ایٹیا تھوک تھانا شیطر کا رہنے والا پچھت سال کا یہ یوک ہے اور پھلال آپ کو بتا دے کہ یہ اب جو جلے کے اندر کورونا سنکرمیتوں کی سنکھیا ہے وہ بڑھ کر دو ہو گئی ہے کورونا سنکرمیت مریض کے ساتھ دنلی سے یہ یوک آیا تھا اور اس میں کورونا سنکرمن پایا گیا ہے پھلالا اسے کورنٹائن کیا گیا تھا کورنٹائن ہونے کے بعد جب اس کا ٹیسٹ کیا گیا تو وہ ٹیسٹ پوزیٹیو آیا ہے ایٹیا تھوک تھانا شیطر کیا یہ ماملہ ہے اور گونڈا میں ایک اور مریض میں کورونا پوزیٹیو پایا گیا ہے آپ کو ملا کر دو مریض ہو گئے ہیں تو مریض کو لیول بن اسپتال میں شیفٹ کیا گیا ہے کورونا سنکرمیت مریض کے ساتھ دنلی سے آیا تھا یہ وقت اور جنتہ انٹر کالج میں اسے کورنٹائن کیا گیا تھا پھلال آپ کو بتا رہے کہ اس کی ریپورٹ جو ہے وہ پوزیٹیو آئی ہے تو گونڈا میں دو مریضوں کے پوزیٹیو ہونے کی قبر ہے پھلال آپ کو بتا رہے کہ اس نئے سنکرمیت مریض کو لیول بن اسپتال میں شیفٹ کیا گیا ہے اور کورونا سنکرمیت مریض کے ساتھ دنلی سے یہ وقت آیا تھا پھلال آپ کو یہ بھی بتا رہے کہ جنتہ انٹر کالج میں اسے کورنٹائن کیا گیا تھا پھلال اس کا ٹیسٹ کیا گیا اور ٹیسٹ کرنے کے بعد یہ پوزیٹیو آیا ہے تو گونڈا کا یہ ماملہ ہے ایک اور کورونا پوزیٹیو مریض سامنے آیا مریض کو لیول بن اسپتال میں شیفٹ کیا گیا خبر گازیباد سے جہاں پر پورو مہان اگر منتری راجیب اگروال نے ایک پتر لکھا ہے مکہ منتری یوگی آریتنات کو اگروال نے یہ پتر لکھا کورونا وائرس سے سمبند سے سویداؤں اور جانچ کو لے کر یہ پتر ہے نیجی اسپتالوں کے ڈاکٹر مریض کی پریشانی نہیں ستن رہے ہیں جو پرائیویٹ اسپتال تیار ہیں وہ پہلے مریض کی کورونا ریپورٹ مانگتے ہیں بی جے پی کے پورو مہان اگر منتری راجیب اگروال نے پتر میں لکھا کہ کوئی بھی پرائیویٹ ڈاکٹر اور ہسپیٹل مریض کا علاج مریض کی پریشانی سننے تک کو تیار نہیں ہے اور جو پرائیویٹ ہسپیٹل تیار بھی ہیں تو وہ پہلے مریض کی کورونا ریپورٹ مانگتے ہیں ہارٹ ایٹیک، بلڈ پریشر، شگر، کینسر، پرتھری، پیٹ در پرگنینسی، فریکچر جیسی ایمرجنسی بیماریوں اور ایمرجنسی کیسز کی اندر بھی کورونا ریپورٹ کیسے سمبب ہے کیونکہ ریپورٹ کی کم سے کم آنے میں 48 گھنٹے کی عبدی لگتی ہے اور ایسے میں لال پیت لیب دوارہ 45 سو روپے وصولے جا رہے ہیں ریپورٹ سے پہلے کو بھی پرائیویٹ ہسپیٹل ایڈمٹ کرنے کو تیار رہی ہوتے ہیں پرائیویٹ ہسپیٹل بھی تو اپنے ہسپیٹل کے اندر مریضوں کو ایڈمٹ کر کورونا سے سارزانی کے لیے ان بیماریوں کا بھی راج بھی تو کر سکتے ہیں اتہا نویدن ہے کہ اس بشاہ کا سنگیان لیتے ہوئے جنتا کی بھڑائی کے لیے اچھت نزے شاری کیے جائیں یوگی ارتناس کو یہ پتر لکھا گیا ہے کورونا وائرس سے سمبندت یہ پتر ہے کیونکہ جس طریقے سے کورونا وائرس کے ڈر کے جلتے تمام جو پرائیویٹ ڈاکٹرز اور ہسپتال ہیں وہ تمام دوسری بیماریوں کو دیکھتے ہوئے یہاں کسی کو بھرتی نہیں کرتے اور کہ وہ بھی اگر یہاں پر پیشنٹ آتا ہے تو اس سے پہلے کورونا پوزیٹیو یا نیکیٹیو ہونے کے ریپورٹ مانگے جاتی ہے اور اس کے بعد اس کا علاج شروع کرنے کے بعد کرتے ہیں ایسے میں بلڈ پیشن، ہارٹ اٹیک، فریکچر، پرگنینسی یہ تمام وہ کیسز ہیں جس میں آپ انتظار نہیں کر سکتے ہیں امرجنسی میں آپ کو ترنت ہی ہسپتال پہنچ کر ایڈمنٹ ہونا ہوتا ہے ایسے میں اگر کورونا ریپورٹ لانے جائیں گے تو اس میں پھر ایک لمبا وقت لگے گا اور وہ کہاں سے آئے گی ایک بڑا سوال ہے پورپا مہان اگر منتری جنہوں نے پتر لکھا ہے راجیب اکروال وہ ہمارے ساتھ فون لائن پر جڑ گئے راجیب جی بہت بہت سواگت آپ کا نیوز ون انڈیا میں سر جو پتر آپ نے لکھا اس پتر کو جرہ سمجھائیے راجیب جی آپ کی آواز ہم تک ٹھیک طریقے سے نہیں آ پا رہی ہیں ہم دوبارہ آپ سے سمپر کریں گے تو آپ کو بتا رہے ایک با پھر ہم سمپر کریں گے راجیب جی سے لیکن تب تک آپ کو بتا رہے کہ یہ دراصل ایک چٹھی لکھی گئی ہے ایک پتر لکھا گیا اور اس پتر میں یہ لکھا گیا کہ جو تمام اسپتال ہیں پرائیوٹ ہاسپیٹلز ہیں پرائیوٹ ڈاکٹرز ہیں وہ کسی کا بھی علاج کرنے سے پہلے ان سے کورونا ریپورٹ مانگتے ہیں کہ کورونا پوزیٹیو ہیں نیگیٹیو لیکن ایسے میں اگر یہ تمام ریپورٹس لانے جائیں گے تب تک انسان کی جانت کو خطرہ ہو سکتا اور اسی لئے کوئی ویبستہ کی جائے ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ لگا تار جاری رہے گا دیکھتے رہیے نیوز باندیا